اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایک اور پی سی آر ویرینٹ جو کہ ہے دی دی آرٹی پی سی آر اب دی دی آرٹی پی سی آر کا مطلب ہے دیفرنشیل ڈسپلی ریوارس ٹرانسکرپشن پی سی آر یہ ایسا پی سی آر ویرینٹ ہے جو کہ دو یا دو سے زیادہ یوکریارٹک سیل کے جین ایکسپلیشن میں چینجز دیکھنے کے لیے یا جین ایکسپلیشن کے چینجز کو کمپیر کرنے کے لیے کیا ہے یوز کیا جاتا ہے فرض کریں یہ کیا ہے دو یوکریارٹک سیل نے فرض کریں کیا ہے یہ دو یوکریارٹک سیل نے اب یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا ان دو سیل کے جین ایکسپلیشن میں کوئی چینجز تو نہیں آئی یہ دیکھنے کے لیے کہ ان دو یوکریارٹک سیل کے جین ایکسپلیشن میں کوئی چینجز تو نہیں آئی یہ دیکھنے کے لیے کیا ہم ڈی ڈی آرٹی پی سی آر یوز کرتے ہیں اور دوسرا اگر دونوں سیلز دونوں سیل میں دونوں سیلز کے جین ایکسپریشن میں چینجز آ چکی ہے تو ان جین ایکسپریشن کو کیا ہے آپس میں کمپیر کیا جاتا ہے کہ اس میں کون سی چینجز آئی ہے اس میں کون سی چینجز آئی ہے اس چیز کو بھی ملوم کرنے کے لیے ہم ڈی ڈی آرٹی پی سی آر یوز کرتے ہیں دس ٹکنیک ایز ویڈلی یوز چیک دا ریسپانس آف پلانٹ اگنس سٹریسز اس ٹکنیک کو ڈی ڈی آرٹی پی سی آر کو پلانٹ میں ڈیفرنٹ سٹریسز کے اگنس جو ریسپانس پلانٹ پیدا کرتے ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے بھی کیا ہم ڈی ڈی آرٹی پی سی آر بہت زیادہ یوز کرتے ہیں فرض کریں کہ یہ ایک پلانٹ ہے جو کیا ہے انڈر سٹریس ہے اور یہ کیا ہے نارمل پلانٹ ہے اب یہ دیکھنے کے لیے کہ اس پلانٹ کے سل کے جین ایکسپریشن میں کون سی چینجز آئی ہے یہ دیکھنے کے لیے کیا ہم ڈی ڈی آرٹی پی سی آر یوز کرتے ہیں اور پھر اس کو کیا ہے کمپیر کرتے ہیں نارمل پلانٹ سے تاکہ ہمیں پتہ چال سکے کہ جین ایکسپریشن میں کون سی چینجز آئی ہے دونوں ایک کے سی پی شیز کے کیا ہے پلانٹ ہیں تو ڈی ڈی آرٹی پی سی آر رن کروانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس سٹریس والے پلانٹ سے کیا ہے آر این اے لیں گے اسی طرح نارمل پلانٹ سے بھی کیا ہے آر این اے لیں گے اب کیونکہ ڈی ڈی آرٹی پی سی آر کے لیے جو ٹیمپلیٹ ہے وہ کیا ہے سی ڈی آرٹی پی سی آر کے لیے جو ٹیمپلیٹ جوز کی جاتی ہے وہ ہے سی ڈی این اے کمپلیمنٹری ڈی این اے اب کمپلیمنٹری ڈی این اے ہم کیا ہے ریورس ٹرانسکرپشن پی سی آر کے ذریعے کیا ہے حاصل کرتے ہیں اس لیے ان آر این اے کو یوز کر کے کیا ہے ہم پہلے آر ٹی پی سی آر رن کروائیں گے اس لیے تو اسے ڈی ڈی آر ٹی آر ٹی پی سی آر کا نام دیا گیا ہے کیونکہ سب سے پہلے جو ہم آر این اے لیں گے ان کو کیا ہے ان کو ریورس ٹرانسکرپشن پی سی آر کے ذریعے ان سے کیا ہم سی ڈی این اے حاصل کریں گے اس لیے جو ہم نے آر این اے ان پلانٹ سے لیے ان کی اگینس کیا کریں گے ان کی اگینس ہم آر ٹی پی سی آر کیا کریں گے رن کروائیں گے اب آر ٹی پی سی آر رن کروائیں کے لیے اس آر این اے جو ہم نے پلانٹ سے لیے ان کے اگینسٹ آر پی پی سی آر یعنی ریورس ٹرانسکرپشن پی سی آر رن کروانے کے لیے جو ہم پریمر جوز کرتے ہیں وہ حضہ ہے اولیگو ڈی ٹی پریمر جہاں بھی کیا ہے اولیگو ڈی ٹی پریمر جوز کریں گے جب آر اینے کے ساتھ اولیگو ڈی ٹی پریمر آٹیچ کرا دیں گے اور پھر کیا ہے اس پریمر اور دوسرے پی سی آر کمپوننٹ کو تھرمر سیکلر مشین میں رکھیں گے تو ہمیں کیا ہے سی ڈی اینے حاصل ہو جائیں گے اب ہمیں کیا ہے سی ڈی اینے حاصل ہو گیا اب جو ہمیں ٹیمپلیٹ ہے ڈی ڈی آر ٹی پی سی آر کے لیے وہ ٹیمپلیٹ ہمیں کیا ہے حاصل ہو گئی اب ہم کیا ہے آگے ڈی ڈی پی سی آر کیا ہے رن کروائیں گے یہ ہمیں کیا ہے فرض کریں کہ یہ جو سی ڈی اینے یہ ہمیں کیا ہے آر ٹی پی سی آر سے حاصل ہوا ہے اب کیا کریں گے کہ جو ہمیں اس سٹریس والے پلانٹ سے سی ڈی آنے میں حاصل ہوگا اس سٹریس سی ڈی آنے کے ساتھ ایک انڈ کے ساتھ جنہی کے فائی پرائیم انڈ کے ساتھ ہم کیا کریں گے ایک پریمر اٹیج کریں گے جسے کہتے ہیں اربیٹری پریمر جسے کیا کہتے ہیں اربیٹری پریمر اسے کیا ہے فائیف پریم اینڈ کے ساتھ اٹیج کریں گے اسے فاروڈ پریمر اس اربیٹری پریمر کو فاروڈ پریمر بھی کہا جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اربیٹری پریمر کو صرف وصرف پرائیم فائیف پرائیم اینڈ پر کیوں اٹیج کریا گیا ہے وجہ جی ہے کہ اربیٹری پریمر صرف وصرف کیا ہے 5 پرائیم اینڈ پر ہی اٹیج ہو سکتا ہے اچھا اسی طرح 3 پرائیم اینڈ کے ساتھ 3 پرائیم اینڈ کے ساتھ ہم ایک اور پریمر اٹیج کرا دیں گے جسے کہیں گے انکر پریمر یا ایسے ریورس پریمر بھی کہتے ہیں اب اس CDNA کے ساتھ انکر پریمر اور فارورڈ پریمر اٹیج کرنے کے بعد اس CDNA کو اس ٹیمپلیٹ کو پی سی آر ٹیوب میں ڈال دیں گے اور اس ٹیمپلیٹ کے ساتھ دوسرے پی سی آر کمپوننٹ جیسے کہ بفر ہو گیا مگنیشم آئین ہے پریمر ہے وہ سب کیا اس میں ڈال دیں گے اور پی سی آر ٹیوب کو پی سی آر پریمر میں رکھیں گے اچھا یہی پورا پراسس ہم اس نارمر پران کے CDNA کے لئے بھی درائیں گے یعنی کہ اس CDNA کے ساتھ آر بیٹر پریمر بھی اٹیج کریں گے انکر پریمر بھی اٹیج کریں گے اور اس CDNA کو بھی پی سی آر ٹیوب میں ڈال دیں گے اور پورے کے پورے وہی پی سی آر کمپوننٹ جو اس سٹریس والے پلانٹ میں ڈالے تھے وہی پی سی آر کمپوننٹ جہاں پر بھی کیا ہے ڈال دیں گے اب ہم جانتے ہیں کہ پی سی آر پلیٹ میں نینٹی سکس کیا ہوتی ہیں پی سی آر ٹیوب ہوتی ہیں اب فورٹی ایٹ ٹیوب کیا ہے سٹریس والے پلانٹ کے رکھیں گے فورٹی ایٹ پی سی آر ٹوب کیا ہے نارمل پلانٹ کے رکھیں گے اس کے بعد اس پی سی آر پلیر کو تھرمل سیکلر پر رکھ دیں گے اور تھرمل سیکلر کیا ہے رن کریں گے اور ان کے کیا ہے ایمپلیفیکیشن ہو جائے گی پھر ایمپلیفیکیشن کرانے کے بعد ہم کیا کریں گے اس ایمپلیفائیڈ میٹیرل کیا کریں گے جل الیکٹرو فیرسس کریں گے اچھا جل الیکٹرو فیرسس کرانے کے لیے ہم کیا کریں گے جو ہمارا ایمپلیفائیڈ میٹیریل ہوگا جس کی ہم نے ایمپلیفیکیشن کرائی ہوگی اس کو کیا کریں گے جو جل الیکٹرو فیلوسیس ڈیوائس کی جو ویلز ہوں گے ان میں ڈال دیں گے ایک لین میں کیا کریں گے مالیکیولر مارکہ رکھیں گے ویلز کی ایک لین میں کیا کریں گے مالیکیولر مارکہ رکھیں گے باقی لین میں الٹرنیٹیو لی ایک لین میں کنٹرول والا ایمپلیفائیڈ میٹیریل دوسری لین میں سٹریس پلانٹ والا ایمپلیفائیڈ میٹیریل ڈالیں گے اس کے بعد کیا ہے اس کی جیل الیکٹرو فیلسوس کرائیں گے جب جیل الیکٹرو فیلسوس کرائیں گے تو کیا ہے ڈیفرنٹ بینڈز اپیار ہوں گی تو ان بینڈز کا مالیکلر مارکر کے ساتھ پیریزن کر کے ہم یہ ملوم کر سکتے ہیں کہ کونسا جین کیا ہے اپ ریگولیٹ ہوا ہے یعنی کہ اس کا ایکسپریشن بڑا ہے کونسا جین ڈاؤن ریگولیٹ ہوا ہے ڈاؤن ریگولیٹ سے مراد ہے کہ کس جین کا ایکسپریشن کام ہوا ہے اور کونسا جین ویسے کا ویسے رہا ہے اور کونسا جین ایک نیا جین کیا ہے انڈیوز ہوا ہے تو یہ سب کیا ہے ہم ان ایمپلیفائیڈ پروڈکٹ کی جیل الیکٹرو فیلسوس کرائیں سے جو ہمیں بینڈ اپیار ہوتی ہیں ان بینڈ کا کیا ہے مالیکولر مرکر سے موازنہ کر کے ہم یہ سب کیا ہے ملوم کر سکتے ہیں ہم نے کیا ہے فرض کریں کہ جیل الیکٹرو فیلسوس پر ڈاؤن کرائیا یہ کیا ہے ایک لین کیا تھی کنٹرول والی تھی ایک لین کیا ہے سٹریس والی تھی تو ہمیں کچھ جین کیا ہے اب یہ کنٹرول کا یہ مالیکولر مرکر تھے یہ کنٹرول تھا یہ کیا تھا سٹریس تھا اب یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ دو جینز ویسے کے ویسے رہین میں کوئی چینجز نہیں آئی یعنی کہ جین ایکسپریشن میں کوئی چینجز نہیں آئی جبکہ اس کیس میں سٹریس سٹریس والے پناٹ میں جو سٹریس کا جین ہے وہ کیا ہے ڈاؤن ریگولیٹ ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے ڈاؤن ریگولیٹ یعنی کہ اس کا ایکسپریشن کیا ہوا ہے کم ہوا ہے اچھا اس کیس میں سٹریس پناٹ میں جو جین ہے وہ کیا ہے آپ پر ریگولیٹ ہوا ہے جبکہ اس کیس میں یہاں پر کوئی جینز کنٹرول میں کوئی جینز نہیں ہے یہاں پر جینز آ گیا ہے یعنی کہ یہ جینز کیا ہے نیا جینز انڈیوز ہو رہا ہے اب یہاں پر دونوں جینز سیم ہیں تو اس طرح ہم کیا ہے کہ ڈی ڈی آرٹی پی سی آر کے ذریعے یہ ملوم کر سکتے ہیں کہ ان کے جین ایکسپریشن میں کیا چنجز آ چکی ہیں لیکن ڈی ڈی آرٹی پی سی آر کے ذریعے جو ہم ٹرانسکرپٹون حاصل کریں گے وہ کیا ہوگا پارشل لینکت ہوگا اس کی لینکت کمپلیٹ نہیں ہوگی اس کو فل لینکت بنانے کے لیے کیا ہے ہم اس کا ہم ایک اور پی سی آر کریں گے جسے کیسے ہیں ریس پی سی آر جب پارشل لینکت ٹرانسکرپٹون کو ریس پی سی آر سے گزاریں گے تو ہمیں کیا ہے فل لینکت ٹرانسکرپٹون حاصل ہو جائے گا ریس پی سی آر کیا ہے اسے ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیٹیل سے دیکھیں گے کہ ریس پی سی آر کیا ہے اب فل لینکت ہمیں ٹرانسکرپٹون حاصل ہو گیا ہے اس فول لینگ تھی ٹرانسکرپٹون کی کیا ہے فردر سٹٹی کریں گے کون سا جین اگر آپ پر ریگلیٹ ہوا ہے تو اس میں کون کون سی چینجز آئی ہیں اگر ڈاؤن ریگلیٹ ہوا ہے تو اس میں کون کون سی چینجز آئی ہیں تو یہ تھا ڈی ڈی آر ٹی پی سی آر